نحمدہو ونسنے علی رسولِهِ الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے بسند منانا حرام ہے اور اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے بسند سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا ہے تو آپ کے سامنے اس کی حقیقت کو بیان کرنا مقصود ہے تو خوب سنیے اور سمجھئے اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں سورة المائدہ میں آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا ہے یا ایوہا اللہ دین آمنوا لا تتقز الیہودا والنصارا اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود اور نصارا کو دوست نہ بناو ان کے بعض بعض کے دوست ہیں اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا یقیناً وہ ان میں سے ہی ہے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو انہیں دوست بنائے گا اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا یقیناً وہ ان میں سے ہے اور اسی طرح اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا یہود و نصارا کو دوست نہ بناو اسی طرح سورة المائدہ کی آیت نمبر دو میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ ترجمہ یہ ہے اور نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو یعنی اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں تقویٰ میں اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور پھر فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ شَدیدُ لِقَاب بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اب پنجاب حکومت نے جو بسند منانے کا اعلان کیا ہے آپ اس کو اب غور سے دیکھیں کیا وہ نیکی کا کام کر رہی ہے قرآن بجید تو کہہ رہے ہیں نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور پنجاب حکومت برائی میں ساتھ دے رہی ہے اور مدد کر رہی ہے اور جو غیر شدید تہوار ہیں غیر مسلموں کے تہوار ہیں اسے اپنا رہی ہے تو آپ کے سامنے یہ بتانا مقصود ہے کہ ریاست مدینہ بنائی جا رہی تھی اور اس کا اعلان کیا گیا تھا اسی کے نام پر ووٹ حاصل کیا گیا تھا لیکن ریاست مدینہ میں اب ہندو تہوار منائے جائیں گے اور غیر مسلم تہوار منائے جا رہے ہیں کیا ریاست مدینہ میں یہ تہوار منائے جاتے تھے اور اسی طرح آپ کے سامنے میں دو حدیثیں بھی بیش کرنا چاہتا ہوں حضور اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا اب حکومت پاکستان یہ سوچے وہ کس کی مشابت اختیار کر رہی ہے اور بسند کیوں منائی گئی اور اس کا پسے منظر کیا ہے اور یہ کس شخص کی یاد میں منائی جاتی ہے ہماری حکومت کو اس کا علم ہی نہیں اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے جو جس قوم کی تعداد میں اضافہ کرے گا وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو جانتے نہیں ان تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں وہ بھی ذرا سوچ لیں کہ جو جس قوم کی تعداد میں اضافہ کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن تو اسی لئے مسلمانوں کو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے اور حکومت پاکستان کو بھی اس سے باز آ جانا چاہیے کہ اس کو ہرگز نہ منائے یہ غیر شریف عل ہے اور یہ حرام ہے اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ موجود ہے کہ مشرقوں کے تہواروں کے دن ان کی عبادت گاؤں میں نہ جاؤ کیونکہ ان پر اللہ کا غزب نازل ہوا ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کفر ایک ملت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق ان کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان کے تہوار اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیوں منائے جا رہے ہیں جو غیر اسلامی ہیں اور پاکستان کی بنیاد کیا ہے اور پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر اس میں غیر شریف کام کیوں کیے جا رہے ہیں اور مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کی جاتی ہے کیا مدینہ کی ریاست میں شراب پر پابندی نہیں تھی اور اسی طرح کیا مدینہ کی ریاست میں ہولی ویلٹ اینڈے ہیپی نیوئیرز اور اسی طرح کرسمز اور اسی طرح اور جو غیر اسلامی تہوار ہیں انہیں منایا جاتا ہے اور جو غیر مسلموں کے تہوار ہیں انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ ریاست مدینہ میں یہی کیا جاتا تھا اور اسی طرح آپ دیکھیں کیا ریاست مدینہ میں سیلمہ گھر ہوتے تھے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں ہم سیلمہ گھر کی تعداد بڑھائیں گے تو آپ دیکھیں اسلامی جمہوریہ میں غیر شریف کام کیے جا رہے ہیں اور نام لیا جا رہا ہے ریاست مدینہ کا تو کتنے دکھ کی بات ہے اور اسی طرح میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ یہ بسند کب سے شروع ہوئی اور یہ کب منائی گئی اور یہ کس کی یاد میں منائی جاتی ہے خوب سمجھ لیجئے یہ بسند ایک گستاخِ رسول کی یاد میں منائی جاتی ہے ایک گستاخِ رسول ہندو تھا جس کا نام تھا حقیقتِ رائے اور اس نے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تو گستاخی کرنے کا جرم اس کے اوپر ثابت ہوا اور اس پر اس کو سزائے موت دی گئی اس وقت جو گورنر تھے ان کا نام زکریہ تھا تو اس ہندو کو سزائے موت دی گئی سزائے موت دے کر جب اس کی باڈی کو جلایا گیا ہندووں کا جو رسم ہے اس کے طریقے کے مطابق تو جو اس کی راک بچی اس کو جہاں دخنایا گیا وہاں پر بسند کا آغاز ہوا وہاں بسند منائی گئی اب یہ ایک گستاخی رسول کے یاد میں منائی جانے والا منائی جانے والا فیل ہے جسے بسند کہتے ہیں اب حکومت پاکستان اسے منانا شروع کر رہی ہے جبکہ اس پر پابندی پہلے آیت کی گئی نون لی کے دور میں اور یہ صرف گستاخی رسول کی یاد ہی نہیں بلکہ یہ ایک خطرناک فیل بھی ہے اور خطرناک کام بھی ہے انیس سو چھانوے سے لے کر دو ہزار پانچ تک بسند کی وجہ سے اور اسی طرح پتنگ اڑانے کی وجہ سے اس کی ڈوڑ سے کئی لوگوں کی جانے گئی جن کے گلے کٹ گئے انیس سو چھانوے سے لے کر دو ہزار پانچ تک دو سو پنتالیس لوگوں کی گردنیں کٹی اور اسی طرح اس کھیل سے تقریباً چھہ ہزار پانچ سو چھپن لوگ زخمی ہوئے اور معذور ہوئے تو جو کھیل اتنا خطرناک ہو جس میں لوگوں کی جانے جا رہی ہوں لوگ معذور ہو رہے ہوں زخمی ہو رہے ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ گستاکِ رسول کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے تو کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کی گنجائش ہوگی؟ کیا ریاستِ مدینہ میں اس کی گنجائش ہوگی؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومتِ پاکستان سے کہ بسند منانے پر پابندی آیت کی جائے جس طرح پہلی حکومت میں اس پر پابندی آیت کی گئی تھی کیونکہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو اس پر پابندی آیت کی جائے ہاں اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہونا چاہتے ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں ان کے تہوار منا کر تو یہ آپ کی مرضی ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کی ناکامیاں ہیں اور پاکستان اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو توڑ کر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا یہ ہمارا پیارا ملک ہے ہم نے اس کے حق میں بات کرنی ہے اس کے فائدے میں بات کرنی ہے لہٰذا قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات پر غور کیا جائے اور فکر سے سوچا جائے حکومتی عہددار سوچیں کہ اگر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں سارے غیر شریع کاموں کو ختم کرنا ہوگا ورنہ ریاست مدینہ قائم نہیں ہو سکتی اسی لئے ہماری دردمندانہ اپیل ہے حکومت پنجاب سے اور اسی طرح حکومت سے اور اسی طرح وزیر آزم عمران خان صاحب سے آپ ہر تقریر میں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں کیا چیز جائز تھی کیا چیز جائز نہیں تھی کیا چیز حرام تھی کیا چیز حرام نہیں تھی اس کا ضرور متعالہ کریں اور اس ریاست پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے سینما گھروں پر بھی پابندی لگائیں اور ہر وہ تہوار جو غیر اسلامی ہے اس کے منانے پر بھی پابندی لگائی جائیں اور اسی طرح وسط منانے پر بھی پابندی لگائی جائیں ورنہ یہ ملک کبھی ریاست مدینہ نہیں بن سکتا کیونکہ آپ نے ریاست مدینہ کے نام پر کہہ کر ووٹ حاصل کیے ہیں اور لوگوں کو اسی کا آپ نے بیان کیا کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے اللہ رب العزت ہماری حکومتوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور میرے اس پیارے ملپاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین